ان کے گھوڑوں کی مالش کرنے والے لوگ تھے یہ پٹھو تھے ان کے تک کر لی تھی علمائے دو بندھ نے یہ تو سیدنا حسین ہے جس عالم کا نام ان کے نام پر حسین آحمد رکھا گیا بعد میں وہ بنا حسین آحمد مدانی شیخ العربِ ملآجم روزہ رسول کے سائے میں بیٹھ کے غالباً اٹھانہ سال میرے نبی کی حدیث پڑھائی اور کالن نبیوں کی جگہ کہا یہ روزہ والا کہتا ہے روزہ کے قریب بیٹھ کر حدیث پڑھائیں انگریز کے خلاف فتوہ جاری کیا ہے انگریز کی فوج میں پھرتی ہونا حرام انگریز کی حکومت تھی بڑے ٹوڈی تھے اس کے ٹوڈی یہ جو بڑے بڑے وڈیرے آپ دیکھ رہے ہونا آپ کے شہروں میں پندوں میں وڈیرے ہیں بڑے بڑے ذمیدار اور بیس مربے اور پچیس مربے اور سو مربے اور دو سو مربے یہ سب انگریز کے چمچے تھے پتہے آپ کو نوکر تھے ان کے گھوڑوں کی مالش کرنے والے لوگ تھے یہ پٹھو تھے ان کے تک کر لی تھی علماء دیوبان نے لیٹ کر انگریز کے خلاف تک کر لی انگریز کی فوج میں پھرتی ہونا حرام ہے مقدمہ چلا کراچی خالق دینہ حال میں حضرت مدنی کھڑے مولا بلکلام آزاد کھڑے مولا مفتی کفیت اللہ کھڑے مولا سعید آمد کھڑے دیلوی کیسے لوگ تھے یہ مائے ایسے بچے جنتی ہیں خال خال ہر روز ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے مولا بلکلام آزاد اس عدالت میں انگریز جج نام پکارتا ہے ابو کلام چھپے نہیں بولتا ابو کلام لیڈر کہتا ہے آپ کو خطاب کر رہا ہے آپ کہیں نہ میں آگیا ہوں تو مولا ابو کلام بے پروائی سے کہتے ہیں اس کو کہو میرا وہ نام لے کر مجھے بلائے جو میرے ماں باپ نے رکھا ابو کلام ابو کلام تو لوگ مجھے میرے تکلم کی وجہ سے خطابت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا نام کیا ہے فرمائے احمد مہیدین ولد فلان قوم سید پیشہ مولا بلغلام آزاد کہتے ہیں پیشہ بتاتا تو ہوں لکھو گے اس نے کہا لکھنے کے لئے بیٹھا باپ کا نام تیرا نام قوم پیشہ فرمایا پیشہ انگریز کے خلاف پرانے کرنا جسا پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کر خوش میں ہو کیا کہہ رہے فرمائے خوش میں ہو اوز نے کہا چھ مہینے قین بامشق یہ سمجھے مولوی ہے یہ رکھ جائے گا پھر ہمارے ہاں ایک اسطلعہ ہے سبقت لسانی ہو گئی سبقت لسانی کا مطلب یہ ہوتا ہے آکھنا کچھ ہور چندہ سان کہ نکل آپ کی اسطلعہ یوٹرل آپ کی اسطلعہ کیا ہے یوٹرل کہہ کے پھر اس سے مکر جائے اس نے کہا چھ مہینے قین بامشق کیسے لوگ تھے یہ یار مولا بلکلام ازاد نے وہاں ایک جملہ کا خدا کی قسم دنگ کر کے رکھ دے انہی کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں مولا بلکلام ازاد نے کہا جنابِ جل چھے مہینے تیجبہ مشقت لکھتے ہوئے تیرے کلم میں جتنی حرکت پیدا ہوئی ہے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ سزا سن کے میرے دل میں اتنی حرکت بھی پیدا نہیں موقع فال بدلتا ہے موقع کون بدلتے ہیں قبل کلام ازاد موقع نہیں بدلتے ہیں آج حضرت حسین جیسا عظیم آدمی صحابی رسول وہ کہے مجھے واپس جانے دو انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے یج نے کہا اس کی سزا جانتی ہو یہ بغامت ہے سزا موت ہو سکتی ہے تاریخ کہتی ہے حضرت مدنی نے بغل سے لٹھا نکالا میز پہ پھیلایا فرمایا سزا جانتا تھا تب ہی تو کفن دوبان سے ساتھ لے گیا موقع نہیں بدلا امام عامد ابن ہمپل کی پیٹ پر کورے لگائے گئے ان کا بیٹا کہتا ہے اگر یہ کورے ہاتھی پر لگتے ہاتھی بھی برداشت نہ کر سکتا جو میرے باپ کی پیٹ پہ لگے وقت کا بادشاہ کہتا تھا قرآن مخلوق ہے جس طرح ہم مخلوق ہیں امام عامد کہتے تھے نہیں قرآن اللہ کی صفت ہے یہ کلام اللہ ہے وہ کورے لگا کے سارے علماء مان گئے یہ کورے کھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے ہو یا نہیں اور امام عامد ابن ہمپل کہتے ہیں کوروں سے مت منواؤ اللہ کے قرآن سے کوئی دلیل لاؤ یا محمد کا کوئی فرمان لاؤ منوانا چاہتے ہو تو ایسے بنواؤ موقف نہیں بدے امام عاظم کا جنازہ جیل سے نکلا موقف نہیں بدے جنازہ جنازہ